اسلام علیکم عزیز طلبہ امید ہے کہ آپ تمام لوگ بے خریت ہوں گے اس میں جن چیزوں پر ہم بات کریں گے اس میں تیچر پروفیشن کو ہم اسپلین کریں گے اور ایشیوز دیکھیں گے ایسے ایشیوز آف تیچر ایڈوکیشن جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑا ہے آج کل کے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں تیچر ایڈوکیشن کے اندر جہاں ایک میتھڈ آف تیچنگ ہے فارمل انداز میں جہاں ہم تیچنگ جو ہے تیچنگ پروفیشن میں او ڈیل بھی ایک سسٹم آ گیا جو اوپن ڈیسٹینس لڈننگ ہے سو یہ دونوں اپس میں ڈیفرینٹ انداز میں سائٹ بائی سائٹ چاہ رہے ہیں ایک لائن میں تیچر ایڈوکیشن ہے سو اسی طرح سے دوسی لائن میں دیسٹینس لڈننگ ہے اوپن ڈیسٹینس لڈننگ ہے او ڈیل سسٹم سو دونوں اپنی اپنی جگہ پر تیچر ایڈوکیشن میں یہ تیچنگ پروفیشن کے اندر اپنا رول پلے کر رہے ہیں سو دونوں کو اگر ہم اکٹھا استعمال کریں تو اس کے اندر پوٹینشل ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم افیکٹیو ایفشینٹ اور ایکویٹیبل پرویان آف ایڈوکیشن ہم کر سکتے ہیں تیچرز کے لئے آئے تھوڈ ٹیچر ایڈوکیشن این تھوڈ اوپن ڈیسٹینس لڈننگ علامہ اکبال اوپن ڈیوکیشن کا پروگرام ہے وہ اوپن ڈیسٹینس لڈننگ کے اوپر بیس کرتا ہے تو ہے تو ٹیچر ایڈوکیشن کا ہے بر بیسٹ آر اوپن ڈیسٹینس لڈننگ دونوں جو ہے سیپریٹلی اور کمپلیکس اور پیٹیکل فیلڈز ہیں بہت ہم ان دونوں کو اکٹھا کر کے اس کے ذریعے سے ہم جو ہے افیکٹیو ایفشینٹ اور ایکویٹیبل پرویان آف ایڈوکیشن تیچرز تک پنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کا ایک اور اہم مقصد جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جو ہے وہ اس پرفیشن کے حوالے سے ٹریننگ جو ہے وہ پنچا پاتے ہیں اور لرنرز کی مختلف کٹیگریز تک ہم پھر رسائی بھی حاصل کرتے ہیں ایسے لرنرز کے جو بعض وجوہات کی وجہ سے کیچر ایڈوکیشن کے پروگرام کو ایز ایڈوکیشن جو ہے وہ تینڈ نہیں کر سکتے یا بعض مسائل ہیں ان کے کہ وہ ریگولر سٹوڈنٹ کا طور پر ٹیچر ایڈوکیشن کو حاصل کریں سو اس وجہ سے جو اوپن ڈسٹنس لرننگ ہے یہ کہیں نہ کہیں ڈس اڈوانٹیجز لرنرز کے لیے ایک بڑا اہم پلیٹ فارم ہے جس میں ان کو ٹیچنگ پروفیشن کے بارے میں تعلیم دی جا سکتی ہے سو آج کل کے دور میں اگر ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ ایسے ممالک ہیں جنہوں نے اس حوالے سے بڑی ترقی کی ہے دے ہیو میڈ صالد پراؤگریس ٹورز دی چیمیٹ آف یونیورسل پرائیمری سکولیں اور یہ یونیورسل پرائیمری سکولیں کی طرف کیسے انہوں نے یہ ترقی کی ہے کیس طرح سے وہ یونیورسل پرائیمری ایڈوکیشن یا پرائیمری سکولیں کی طرف گئے ہیں بہتر انداز میں کی گئی ہے کی جا رہی ہے اس حوالے سے روبنسن اور لیکسن نے جو کام کیا روبنسن اور لیکسن جو نے ایک انٹرنیشنل کیسٹیڈی کی اوپن ڈسٹنس لرننگ فر ٹیچر ایڈوکیشن کے اوپر اور انہوں نے کہا کہ جو اوپن ڈسٹنس لرننگ ہے ہے ڈیٹنس انگریزنگلی بین یوزڈ کیوں اوڈیل جو ہے وہ بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے سب سے پہلا جو روبنسن اور لیسمنٹ کے نزدیک ٹیچر ایڈوکیشن پروفیشن کے اندر جو اوڈیل سسٹم ہے اس کا جو استعمال ہے اس کی وجہ جو ہے وہ کاسٹ افیکٹیو نیس ہے ٹیچنگ پروفیشن کے لیے اوڈیل سسٹم کے ذریعے اوپن ڈسٹنس لرننگ کے ذریعے سے ہم پری سروس ٹویننگ اور ان سروس ٹویننگ جو ہے وہ بڑی کم پیسوں یا کم لاغت کے ساتھ مہیا کر سکتے ہیں یہ کاسٹ افیکٹیو نیس ہے کاسٹ افیکٹیو ہے پری سروس اور ان سروس ٹیچر ایڈوکیشن پروگرام آپ کی فی آل دو کے آپ کو بہت زیادہ لگتی ہوگی کہ ایٹیز اوڈ نائنٹین تھوزنڈ آر ایون ٹونٹی تھوزنڈ یہی چیز اگر آپ اس کو رگلر کلاس فون کے اندر دیکھتے ہو فیس ٹیچنگ کے اندر دیکھتے ہو جیسے نمل کے اندر ہے نیشنل یونیورسٹی آف مارڈن لینگویج جیس جو ایچ نائن میں ہے وہاں پر بی ایس کے لیے یا بی ایس کے بی ایس ایجوکیشن کے لیے یا اسی طرح سے بی ایڈ کے لیے مور دنگ ٹونٹی ٹو تھوزن فی ہے سمیسٹر یہ ہی کرنی ہے اس فی کے ساتھ ڈیلی جو آپ کا آنا جانا اور ٹریبلنگ ہے اس کی کاسٹ جو ہے وہ سے کہیں ڈبل بن جاتی ہے آج کل کے دور میں اگر آپ نے ٹریبل کرنا ہے تو جس طرح سے پیٹرل پرائسیز ہیں ان پیٹرل پرائسیز کے ساتھ اگر آپ کو ٹریبل کرنا ہے تو آپ کی کاسٹ کہیں ڈبل ہو جائے سو ایس ٹو ٹیچنگ پروفیشن کے لیے جو آپ ان سرورس اور پی سرورس ٹریننگ کے حاصل کر رہے ہو اسی طرح سے سکول بیس پری سرورس جو ہے وہ مہیا کی جاتی ہے یا یہ سکول بیس پری سرورس جو ہے یہ اس کے ذریعے سے ہم ایسی تعلیم دیتے ہیں کہ جو کہیں نہ کہیں ٹیچر ایڈوکیشن پروگرام کے حوالے سے ٹیچرز کے لیے بہت اہم ہے اور کانٹینیوز پروفیشنل ڈویلمنٹ پروگرام فر ٹیچرز جو ہیں وہ اس ٹریننگ کے ذریعے سے مہیا کیے جا سکتے ہیں انکولیفائی ٹیچرز کو ہم او ڈیل کے ذریعے سے ٹریننگ دے سکتے ہیں اور ان کو ٹوالیفائی ٹیچرز کے برابر بنا سکتے ہیں کیسے وہ بنا سکتے ہیں اس کے لیے ان کو ہائی ٹیچنگ ٹوالیفکیشن جو ہے وہ مہیا کی جاتی ہے ہن کی ٹریننگ بھی جاتی ہے ان کو ٹوالیفائی ٹیچرز جو ہے وہ بنایا جاتا ہے اپگرید ان کوالیفائی ٹیچرز ہے ان ایبل کوالیفائی ٹیچرز ٹوائر ہائی ٹیچنگ ٹوالیفکیشنز آسو دونوں صورتیں ہیں ایک ہم ان کوالیفائی ٹیچرز کو ہم کر سکتے ہیں اور دوسرا جو ٹوالیفائی ٹیچرز ہیں ان کو ہائی ٹیچنگ qualification جو ہے وہ بھی وڈیل کے ذریعے سے مہیا کر سکتے ہیں اور ان کو اس قبل بنا سکتے ہیں کہ وہ high teaching qualification حاصل کر لیں اسی طرح سے جو remote اور rural areas سے ہیں جو far areas کے ہیں جو under privileged لوگ ہیں جو disadvantages قسم کے لوگ ہیں جو ایسے لوگ ہیں کہ جن کی رسائی نہیں ہے urban areas کے اندر یا universities کے اندر ایسے teachers کو ہم professional training تک اکسیس ملتے ہیں جب وہ اکسیس کر لیتے ہیں تو پھر دے میٹ دے کانٹینیوز پروفیشنل ڈیویلمنٹل نیڈز جو وہ اپنی پروفیشنل ڈیویلمنٹ کے حوالے سے جو سمجھتے تھے کہ ان کو ضرورت ہے وہ مہیا کی جا سکتی ہے ابھی جیسے آپ جو میرے ساتھ سٹوڈنٹ ہو آپ سارے کے سارے سٹوڈنٹ جو ہیں یہ آلموس پورے پاکستان سے ہیں ان میں کوئی کے پی سے ہے تو کوئی جو پنجاب سے ہے تو کوئی سندھ سے ہے تو کوئی جی بی سے ہے تو کوئی کشمیر سے ہے سوڈیفرنٹ ایریا سے لوگ ہیں اور ایسی ایسی جگہ سے ہیں کہ جہاں سے ان کی اپروچ نہیں ہے ایڈوکیشن کی طرف یا تیچر ایڈوکیشن کی طرف ایزے ریگلو سکلڈٹ تو وہ بھی پہنچ کے اس ایڈوکیشن کو حاصل کر رہے ہیں آپ نے کریکل انویشنز کے اوپر بتانا ہے کریکلم انویشنز ہیں کریکلم کے اندر نئی جدتیں آئی ہیں نئی ٹیچنگ میتھڈالوجی جو ہیں وہ عوال ہوئی ہیں مختلف ٹیچنگ میتھڈالوجی اور پریکسز جو ہیں ان کا آپ کو پتا چلا ہے نئے پرفیشنل سٹینڈڈ فار ٹیچنگ جو ہیں وہ ڈیویلپ ہوئے ہیں اب یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں اگر آپ نے لارج نمبر آف ٹیچرز تاکہ یہ بات پنچانی ہے یہ نالج پنچانا ہے ان کو ڈسیمنیل کرنا ہے تو اس کے لیے اوپن ڈسٹینس لڑنے کے ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے سے آپ یہ انشور کر سکتے ہو کہ یہ تمام انفرمیشن جو ہے جو انویشنز کے اوپر ہے جو نساب سادی کے اوپر ہے جو تدریسی طریقوں کے اوپر ہے جو پرفیشنل ڈویلمنٹ آف ٹیچنگ کے حوالے سے ہے یہ سارے کا سارا جو ہیں وہ سارے نمبر آف لارج پرفیشنل ٹیچرز جو ہیں ان تک یہ بڑی جلدی سے ڈسیمنیٹ ہو تو یہ سارے جو باتیں ہیں وہ ٹیچنگ پرفیشنل اور اوڈیل کے حوالے سے اور اوڈیل کی افیکٹیونیس اور افیکٹیونیوز کے حوالے سے عزیز طلبہ امید ہے کہ اس ٹپک اندر کے ورک یہ کہ تمام سورات کے بارے میں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اب نئے سیشن میں نئے ٹپک کے ساتھ دوبارہ سے اللہ حافظ اللہ تمام کا حملے ناصر ہو